موسیقی 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 سمی پہنس پہندا انہوں نے نہیں نہیں یہ ساری چیزیں سے ہوتا ہے اینل پی ایف ٹی ریکی مینڈ پاور کے ذریعے علاج کرتا ہوں مینڈ پاور جس کے اندر یہ مینڈ پاور ہونا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بلکل ضرور دیکھیں دماغی جو کچھ ہے آپ کی بوڈی کو کام کرتا آپ کی سوچ آپ کی نیت آپ کی کام کرتی دیکھیں انسان کے جسم میں ہے کہ سانس بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے صرف اختیار کیا ہے آپ کی سوچ آپ کی نیت اس سے آپ جی رہے ہیں سانس بھی آپ کے اختیار میں کب آرہی کب جاری آپ کو پتہ نہیں ہے اس سے انسان کتنا وہ ہوتا ہے ایک دوسرہ دھاتا دھمکاتا جبکہ غلط ہے جب کچھ اختیار میں نہیں ہے سب کدرت کے اختیار میں ہے اسی طرح چلنا چاہیے یعنی کہ ہماری ساری شیطانی ہیں ہاں سے بلکل 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 لیکن اس کو ہوسا نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا نیت سے prefersسا ساؤدری جس کے اختیار ب Cody بنگلا اور سب کچھ کچھ ہے فیسے پیسے پیسہ سے پیداھیں اب کسی کو سکوان دیں گے قداھیں آپ کسی کو سکوان نہیں دیں گے آپ کو سکوان واپس نہیں آئی گی بڑی بات کی ہے اپنی ذات سے دوسروں کو فیدہ پہنچائے اس میں چھوٹے بڑا طفکانیں دیکھیں اس لئے سانس ایک جیسے سب کی چلتی ہے مرتا تو ایک جگہ جاتا ہے پیدا بھی ایک جیسے یہ چیز لوگ کو دور کرتے ہیں حسد جلن نفرت گیبت ایسی آگ ہے جو آپ کی روح اور دل کو جلاتی رہے گی تو اس کو معاف کردیں جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو آپ اٹیجمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ بھی نہیں سکون سے سو سکیں گے اسی لئے دین میں کہا کہ در گزر کر دیا کرو معاف کر دیا کرو جب آپ معاف کردیں ڈیٹیش ہو جاتے نا آپ کو سکون مل جاتا ہے جا بات ہے اچھا اب ہم آتے ہیں افکورس بوکہ آپ نے امریکہ کے گرینڈ ماسٹر ریکی ہم پر موجود ہو ریکی کے بارے میں تھوڑا پوری کائنات انرجی سے بنی انرجی ہر جگہ موجود ہے جس میں انسان جانور پودے جاندور ہے کہ جذبات احساسات روح خیالات انسان کی جسم میں لہرو کے طرح سفر کرتی ریکی ایک قوت ہے ایک طاقت ہے جس سے انرجی آتی جاتی یہ بھی ایک قوت ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک خاص قسم کے کلاس ہوتے ہیں اٹون کرتے ہیں ایک پاور ٹرانسپر کرتے ہیں اس پر پاور آجا تھا اس کے بعد اس کو ہم کچھ کی بتاتے ہیں اس کے بعد اس کے ہاتھوں سے ایک انرجی نکلتی ہے وہ جس مقام پہ رکھ دیا اگر آپ دوا کھا رہے ہیں گھٹنے کے درد نہیں جا رہا تو دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں گے پانزہ سے بیز میں دیکھیں گے گھٹنے کے درد چلا جائے گا صرف میرے کمر میں بہت درد ہوتا ہے صرف چلا جائے گا بتائیں صرف میں اٹھتی ہوں پتہ نہیں کبھی کبھی بیچ میں آتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ میری بالکل بیک سائٹ اکڑ جاتی ہے اور میں ضرور بندہ سجدہ کر رہا ہے میری عادت ہے صرف ارلی اٹھنے کے بعد اس کے بعد جو میں پھر نورمل اس میں آتی ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے صرف کمر کا درد ہے وہ مجھے بتائیں آپ نے کوئی سلووشن بتا دے نہیں اس کے طریقہ بتا دوں اگر آپ کو اصل مسئلہ یہ ہے اگر فسکلے سر میں درد ہوا رات کو آپ کیا کریں گے جو لوگ ریکی سیکھتے ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے بہت سارے مسئلے ریکی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں جس زمانے میں چاہتے ہیں تاک کہ ان چوبیس سال ہو گئے اس میں ریکی بک بھی میں نے لکھی پاکستان میں کسی نہیں لکھا اسی طرح مائنڈ پاور پر ایک بک لکھی وہ بھی ورکشاپ پر آتا ہے ماشید سکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جالی پیر فاکر بھاگنا نہیں پڑی توبہ توبہ کریں آپ اپنی مدد اللہ کو خود کریں آپ کو اتنا سکھا دیتے ہیں آپ اپنے مسائل خود سکتے ہیں لیبل ون جو ہے ہاتھ رکھ کے علاج کرتے ہیں کہیں بھی تکلیف ہو بچہ ہائپر ہے کیا کریں گے دعا کھلائیں گے دعا کھلائیں گے دعا کھلائیں گے تو تون ہو جائے گا بچہ دعا جائے گی دماغ میں اس کو سلو کر دے گی ریکی سے بچہ صحیح ہو جائے گا غصہ دے چینی کی قیفیت ہائپر ہے لوگ لے کے آتے ہیں میرے پاس علاج کرانے کی بچہ مارا پیٹا اب کیا کریں اس کے دماغ سے نکالتے ہیں پھر جا کے دیں کیا نکالتے ہیں دماغ سے نکالتے ہیں اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ٹرانس میں لے آکے ایسر وہ کیا تو وہ جو گھری پہ یوں ٹھیک نہیں وہ تو پینڈولم وہ تو بات میں بتاؤں گا بھی تو یہ بھی آپ سے ریلیون ہے ہم نے تو موویز ہے وہ پوری پوری سٹوری سنانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم لوگ وہ ویجوالائز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساری تکھاتے ہیں وہ بندہ باکی میں ٹونوں کے سوتے ہیں یا درامات ہیں وہ بہت کافی ٹیکنک ہے جو دماغ کے آپ کو جوہاں سے بچا ہے آپ مجھے لائی شو میں ایسے کچھ سلا سکتے ہیں ٹھیکی لگتا ہے لیکن بہت کچھ شو آپ کا ہی ہو جائے جو شو ہے وہ کہیں 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 اس کو سلا دیئے ہیں اس سے بہت سارے مولنگ شو میں کیا اس میں کر کے دکھائی ہوتا ہے اس سے یہ ہے سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گھر کو منیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیویل ٹو جو ہے یہ دیکھیں انپورٹن چیز بتا رہا ہوں اس سے جو آپ بیٹھ کے رشتہ نہیں آیا مکان نہیں بھی کھا شوہر میہ پیگی لڑائی مجھے بتائیں اگر اس کو اس کے فیملی اتنا اس کی بہن اس کی ماں اس کو اتنا درا دیتی تو اپنے بی بی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیتا اب وہ تاویز گندوں سے بیچاری اب گئی آپ کیسے اس کو ریکی کرے کہ مے شوہر گھر میں سمووت رہے ہر وقت بچوں پر بشانہ کرے جیئے ہر چینل میں ہے کہ بیٹی کی شاړی تو کرتے ہیں آپ لاکھوں لیکن بیٹی کو کم سے بیٹی سکا کر بیجے وہ سیکھا لے گی نہیں کوئی جذبہ آ جائے گا بیٹی ہیں نہیں نہیں گھر جاتی نہ گھبرتی واقعا کام نہیں جب بیٹی کھا آتے میرے پاس درھتے ہیں تو میں کہتا ہے آپ شاړی ہو کے جا رہے جو اپنے بیٹی کو سکھا ہے یہ نگیٹی کام کے لئے تحامل کا ایک دوسرا نام نگیٹیب چیز نہیں ہے نگیٹیب کام لے نہیں سکتے تو آپ اپنے گھر کو صحیح کر سکتے ہیں اگر شوہر کو غصہ آتا تو وہ سر پہ ہاتھ رکھے گے مسئلہ وہ حل کر لیں گی بہت حل کر لیں گی سر پہ ہاتھ رکھو سر دبو کوئی بات نہیں ہے آپ کے زمانے میں کہاں ہاتھ رکھے گیا وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اب کہاں رکھتے ہیں ہیلو ہائے 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 ہ ہائے ہو رہا ہے میں کیا بھولیوں خدا حافظ کہتے تھے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اب ہائے 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 ساری اگر آیا ہے ہم نے اپنے ہائے ہیلو ہائے ہائے صرف اسلام علیکم chia لیکن دیکھیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایک ساتھ ایک دستہ کھانا ہے ہمارے میں ایک دستہ کھانا ہے اب لوگ آتے ہیں میرے پیشنل پوچھتے ہیں سر میرے بیٹی نے اکیلے دروازہ بن کر دیتی کیا وجہ ہے تو میں بتا دیتا ہوں وہی وجہ نکلتی کہ کچھ نہ کچھ ہے جب سے یہ آیا جو دیکھتے ہیں یہ بہت بیکار دیا آرہ میں نہیں بتا آپ کو یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے ایڈونو اچھا موبائل اوکی اوکی ساری ہی دیتا ترانسفر رکھتے ہیں اسیتے ہیں بہت بہت جیزیں باہت بچے کھانے مجھے بکے میرے باہتے ہیں 11 سال زیسی بچے کچھ تو اس کو کنٹرول کریں نہیں کریں بہت ان ساترہ سال تک بچے بگڑڑремے اسی لیے ہرمون چنج ہوتا ہے جسمانی کیفیت سوچ چنج ہوتا ہے اسکول نہیں جاتے پڑتے نہوں پیار محبت چھتی چھتی چکن پڑ جاتے ہیں پھر اس کو غصہ آئے گا نفرت آئے گی پھر اس کو دے گا اور وہ اسی طرف راگے وہ جا تھوڑا پڑھ لے بچے آپ دیکھیں نا یہی تو حال ہے نہیں نہیں تو بلکل بچے کو پڑھائیں تو توجہ دیں یہی آپ کا سرمایہ ہے یہی کریں گے لیکن سر یہ ایک بہت بڑا دیکھا جائے تو میرے جتنے بھی یہاں گیسٹ آئے ہیں انہوں نے اس کو ہمیشہ بیڈ ہی کہا ہے چاہے وہ ہیلتھ کنسلٹیڈ ہوں یا کوئی پولٹیکل ہو تو یہ موبائل کے بارے میں تو ہر لیکن ایک ایک میں نے دیکھا ہے اگر آپ تھوڑا ویڈنس دیکھیں تو یہ بیسکلی ایک گیم ہے اور یہ ہمارے باہر ملک کے گیم سے آیا کہ ہم لوگوں کے بچوں کو غلط جگہ پر ڈائیورٹ کیا جائے جبکہ یہ تمام چیزیں ان ملکوں میں بہت ایکسپنسیو ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یہ یوز کرنے نہیں دیتے کہ وہ سب کچھ یہاں ترانسفر کریں تاکہ ہماری جنریشن مینٹلی ڈیساورڈر ہو جائے مینٹلی ڈیساورڈ ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اور ہمارے ان کے بچے لیکن اللہ پاک نے پھر بھی میں کہتے ہوں ابھی بہت سارے ایمان سازہ ہو تو بہت سارے ایسے لوگ کھانے کو کھانا نہیں ہے لیکن پچیس پچاس آرکا اس کیاتھ میں موائل ہے تو بتائیے کیا کہ ہوں اگر ماں باب توجہ نہیں دیں گے تو آگے بہت مسئلے مسائلے بچوں بچوں کو سمجھائیں بھائی سرمایہ ہے ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ نہیں کوئی سمالنا ہے ان کو اپنی خاندانی چیزیں بتائیں روایت جاتا ہے یہ ریکی سکھا ہے مجھے دیکھیں چلے میں آپ کی بات مانگیں اب برائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بنی اچھا برا دونوں ساتھ اور میرے رب نے یہ بنایا ہے تاکہ وہ جج کر سکے کون اچھا ہے کون میری طرف توجہ ایک گھر ہے ان کے امی ابو بہت اچھا ہے موبائل بھی چھین لیا بچے ان کے کوئی آٹھ سال کا ہے کوئی دس سال کا ہے کوئی بارہ سال کا ہے اب وہ ظاہر سی بات ہے بچوں کو انہوں نے بہت اچھی تربیت بھی دے دی سمجھا بھی دی لیکن وہ جب بھائی جاتے ہیں تو ڈائی ورڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے ابو تو ایسے دیکھا ان کے ابو کتنے اچھے ان کو اپنے ابو میں کامپیر کر رہے ہیں اپنے باپ سے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ دیکھیں ہمیں ان چیزوں سے محروم کرتے ہیں اور جبکہ دوسروں کے ہاتھ میں اتنے اتنے مہنگے ایک ایک لاکھ کے موبائل ہیں آئی فون موجود ہیں تو اب ان بچوں کو وہ پیرنٹس کیسے ریکی کے تھروں پوزیٹیف کریں کر سکتے ہیں بتائیے ذرا ٹیکنک بتائیے ریکی سیکھ جائے یاد ہو پھر جب بچہ سو جائے ایک ٹیکنک پر بتا جب بچہ سو جائے سونے کے پانچ کے بعد جو دیماغ کا چوکی دار ہے وہ سو جاتا ہے آپ سمجھیں گے چوکی دار کیا ہوتا ہے جب سو جاتا تو ماں سیدھے کان پر جا کے چپ چاپ سے بیٹھ کے آپ کیا چاہتی ہیں وہ آستے آستے بولیں تم بہت پیارے ہو بہت اچھے ہو ہمارے کہیں مانتے ہو گھر کا کام کرتے ہو سباوت کے سلام کرتے ہو گھر کی خیال کرتے ہو ڈل لگا کے پڑتے ہو روز کرے چالیس دن دیکھیں بچہ آپ کا کہیں ماننے لوگا یہ خاص ٹیکنک آپ کو دیکھیں گے دیکھیں آپ دیکھیں آستے 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 چینج ہو جائے اور اپنے بچے کوئی بھی نہیں سب کانچس میں اس کی بات جائے گی جو کرتے ہیں ہمارے کانچس سب کانچس کا مسئلہ ہے جو یہ میں بول رہا ہوں سارے سب کانچس میں ہے تو میں کانچسلی بول رہا ہوں آپ کو ہمارے دماغ میں جمع ہے اسی لیے بچے کو اپنے خاندان کے متعلق بتائیں اسی لیے میں کہہ رات کا کھانا پہلے یہ ہوتا تھا ایک دستہ خان میں دوبارہ روایت ڈالیں ڈالنے کے بعد پھر پوچھیں دن بھر آپس میں ڈسکس کریں دن میں کیا کیا اگر بچہ اسکول میں لڑائی کر کے آگیا تو اس کو ڈاٹے نہیں اس سے یہ پوچھیں بیٹا آپ سے کوئی گلتی تھی نہیں یہ نہیں کہا تم نے گلتی کیا کیا ٹون چینج کریں ٹون سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے بہت پیاری بات سمجھے نا آپ یہ کہیں پیاسے بیٹا آپ سے کوئی گلتی تھی نہیں تو وہ بتائے گا اگر آپ نے ڈاڑ دیا تو وہ نہیں بتائے گا ٹون چینج کے کھانا کھانے کے بعد ایک میٹنگ کرے روز بچوں وہ سمجھائیں کیا کس طرح زندگی گزارہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہاں ہلو ہاں غلط ہے ایسے تو کھانا ایسے کھانے والے وہ کیا ہوتا وہ کھانا پیٹ میں نہیں جاتا دیکھیں موٹا ہو جاتا ہے بلکل کھانے توجہ دے کھانے کا اعترام بھی تو ختم ہو جاتا ہے کھانا کھانے میں توجہ دے کے کھائیں گے آپ کو جسم کے لئے گا آپ کو بیماری مارے آپ جب بیدر دیکھیں باتیں کھاتے جو کھاتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں بات کرتے ہیں اس کو اکثر گیس کی تکلیف ہو جاتی ہے کھانے کے طرح بولا نا تو میدہ کا مو کھلا ہوا ہوتا تو گیس چلے گا پھر وہ نہیں مالا ڈالے تو گیس تو بیچ میں چلے گی بی پی کا مسئلہ جائے گا بلیٹ پیشر کا گیس کا مسئلہ جائے گا تو کھانا کھانے کے لئے کھانے کے لئے باتیں ہمیں پہلے سے بتائے گی کہ کھاتے وقت بات نہیں کرتے جو ہمارے دین نے بتایا ہے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں بیماریاں کیوں نہیں جا رہی ہیں پھر جب پریشانی ہوتی ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی کے سامنے کھڑے ہیں پھر آپ اسی سے معاف نہیں کرتے سکون وہیں ملتا ہے پھر ماشا اللہ قرآن شریف نکال کر پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے سے پڑھو جو ہے آپ کے پاس شکر ادا کریں نہیں اس کے لئے دعا کریں حسد آپ کو بیماری مقتلہ کر دیتی یہ ریکی کب سے ہے اور یہ ریکی کب سے ہے ریکی کب سے ہے حضرت اسی علیہ السلام سنا ہوگا کسی کو بھی کچھ تکلیف ہوتی تھی آگ کی تکلیف ہوتی تھی ہاتھ رکھتے ہیں ہی 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 اس کے بعد انیس سو بائیس میں جاپان کے ڈاکٹر میکا یوسی ای انہوں نے دوبارہ دریافت کیا اس کا دریگاہ میں تھوڑی سی سٹوری سونا دیتا ہے وہ انہوں نے انہوں نے پڑھتے تھے تو وہاں کے لوگ ہوتاں سوال کرتے ہیں بچے پہلے زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے ہاتھ رکھتے تو شفیاب ہو جاتا تو آج کیوں نہیں تو وہ انہوں نے جواب دینے سے قاسر ہے پھر وہ انیورسٹری چھوڑ دی اس کے بعد وہ تحقیق کرنا شروع کر دی کرتے 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 پھر ادھر گئے ادھر گئے کئی سفر کیا پھر ایک جگہ پہاڑ ہے وہاں جاپان میں وہاں ان کو ہدایت ہو کہ ہاں مراقبہ کرو تم جا کے وہ ایکیس دن جا کے وہاں بیٹے بھوکے پیاسے پھر ان کو ایک کچھ نصیت ہوں ہی معلوم ہوا تو پھر وہ افتر کے آ رہے تھے پہاڑ سے تو ان کے انگوٹے میں چوٹ لگ گئی تو وہ اپنے انگوٹے کو دونوں ہاتھ سے ہیلنگ کری کھون بن ہو گیا پھر اور نیچے اترے تو دیکھا تو بھوکے پیاسے تھے پوری سٹوری بتا رہا ہوں تو ایک خادم کا گھر ملا تو انہوں نے کہا آپ بہت بھوکے ہیں آپ کو کھانا دے آپ کو کھانا دے آپ کو کھانا دے تو آپ کو کھانا دے تو ایک کپڑا مانی ہوئی تھی گال پہ تو اسے اس کو کیا اس کے دات میں درد ہے تو اس کو بھلا کر بٹھا کر دونوں دات میں ہاتھ پر رکھے تو اس کا درد بھاگیا اس کے بعد ان کو وہاں سے یہ چیزیں نصیب ہوئی عطا ہوئی اس کے بعد وہاں پھر ایک جاپانی دو جاپان سے پھر ایک گئر جاپانی خاتون تھی مکت ٹاکاتا ہوای کی رہنے والی تھی وہ جاپان کے محاصل سے پھر امریکہ امریکہ پھر یہ آئے پھر آستے آستے پھر پوری دنیا میں کرتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے کرتے ہیں ریکی کے مطلب کائناتی انرڈی ریکی کے مطلب کائناتی کی مطلب خوبت اور کائنات بنانے والے بنانے والے اسی سے جب آپ کریں گے آپ کو سیاہیں گے آپ کے ہتیلی دیکھا گرم ہوتے شروع ہو جائے گی جب بھی آپ کریں گے تو وہ جا کے جب آپ رکھتے ہیں جس جب مقام پہ درد ہوتا تو تینی ہو جاتی ہے اور بندہ دیکھتا کہاں گیا اور ٹوٹل یہ ٹوٹل جو ہے نگیٹی بھی درہ بھی سب سے پیاری بات ہے کہ پوزیٹیوٹی ہے ایک آپ کی نیت کاؤٹ کرتی ہے آپ دوسرے پر علیو دینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کے لئے خود ہی راستہ بنا ہر مکتہ فکر کے لوگ مختی بھی سکھیں گے یہ بھی انگریز کا نکال دے دیں تو مجھے اس زمانے فکر ہوئی بیچارے ہماری خواباتین سفر کرتی ہیں ان کے لئے گھر میں زیادہ بوجھ ہوتا آپ کو پتہیے تو پیر میں نے اردو میں بگ لیتا ہے اس زمانے جب رکھتے ہیں دو ازاد تین میں پیر وہ بگ دے دیں بگ میں بہت سارے علاج دیا جیسے آپ باتا رہے ہیں ہمزاد ہے چکرا ہے لیکن صحیح ہو جاتے ہیں بگر دوا کی آپ سوچ دیکھیں ایک مثال چلے کہ کالی بلی گزر گئی تو سنا ہوگا کچھ ہو جائے گا جب کالی بلی گزری تو آپ نے اپنے مینڈ کو میسیج دے دیا کچھ ہو جائے گا تو آپ کا دماغ آپ کو کر کے دے دیا آپ نے کہہ دیا کچھ ہو جائے گا تو آپ کا سب کونچر مینڈ پھر آپ کو وہی کر کے دے گا دیکھے گا یا تو پنچر ہو جائی گی گا میں ناظرین سے یہی بتاؤں جس طرح بھی محمود آلم صاحب ہمارے درمین موجود ہیں گفتگو ہو رہی ہے اس کی کو پر رہکی کے اوپر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ارد ارد Birthday ہمیشہ اگریسیب رہتے ہیں میں سحی کہہ رہو solidarity بہت سارے لوگیں جو اگریسیب رہتے ہیں اچھا میں یہاں پر سارڈ بہت سارے لوگیں جو اگریسیب رہتے ہیں ورد تینشن میں رہتے ہیں ہر وقت ان کی تینشن نہیں ختم ہوتی اور وہ ہر وقت دوسروں کو اپنے ایسے کومپیار کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ نہ خوش رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہ اپنے لیے بہتر ہوتے ہیں نہ دوسروں کے لیے بہتر بن سکتے ہیں تو میں ان کی گفتگو سے ایک چیز بہت زیادہ لے رہی ہوں جو ویرز جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جب بھی کسی کے لیے ہم لوگ کبھی کسی کو کچھ اچھی بات بتاتے ہیں تو بے لاؤس ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ ریلیکس ہو جائے تو اس کے اندر خود بخود شفا بھی موجود ہو جاتی ہے آسانی بھی موجود ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کے دماغ میں کہ اس کو یہ نہ ملے شیطانی ہو تو وہ پورا آپ کا جو اورہ ہے نا وہ سارا نیگٹیو ویبز پر بڑھ جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں اورہ جو بتایا آپ سعیدے کہ اورہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک سمجھ لے ایک شل ہوتا ہے جی برکی جیسا آپ کو سمجھا دو ہوتا ہے انڈے کی زردی ہے اور اس کا اورہ ہے سفیدی اپنے محفوظ رکھا ہے اگر سراکھ تو آپ نے نہیں خریدے کہ انڈا خراب ہو جاتا ہے اسی طرح ہر انسان کا اورہ ہوتا ہے اورہ خراب ہوتا ہے جب آپ کسی کے مطالق نگیٹیو سوچیں گے حسد کریں گے جلن کریں گے نفرن کے آپ کا اورہ خراب ہو جائے وہ بیماری اس کے آپ کو آکے جائے گی اس لئے آپ اس کے بارے میں سوچیں گاڑی ہے یہ ہے وہ ہے اس کا تو کچھ نہیں کیا بالکل بالکل آپ کا محین آپ کو تیار کر رہا تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ میں آج بتا دیتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ خواتین ہو حضات ہو ضرور نہ ہیں اس سے کیا ہوتا پہلے اورہ بیمار ہوتا پھر بیماری پر گیا آپ نہیں سونا ہوگا یار اس ساکس میں ملی تو میری طبیعت عجیب سی ہو گئی وجہ کیا اس کا نگیٹیو رہا تھا آپ کے اورے سے ٹچ ہو گیا ہاں بیماری سی طرح تو آپ کے اورے سے ٹچ ہو گیا تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جیسا نہاتے ہیں سابون سے نہانے کے بعد ایک جگ پانی لے لیں لگ سے اس میں ایک چمچہ نمک ڈالیں اس کو حل کر لیں سر سے اوبر ڈال کر پھر سادہ پانی ڈالیں دیکھیں دن بھر آپ تتنی کی طرح اوڑیں گے یا اگر آپ شادی میں جا رہے ہیں تو نمک کے پانی سے جائیں آپ کو اورہ ساب رہے آپ کو نظر نہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے یہ نظر کو تو میں برحق کہتے ہوں کہ کبھی کبھی ہم لوگ کسی ایونٹ سے واپس آتے ہیں میں اتنی تکاوٹ مجھے ایسا ہے ہی 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 سا لگتا ہے وہ نظر لگی آپ کے اورہ میں تو بہت جلدی میری والدہ اللہ ان کو بخشی ہو کہتے تھے تمہارا خون ہلک ہے وہ اپنے حساب سے ٹیکنیک سے کچھ کہتے ہوں گے لیکن میں اتنی تکلیف میں محبت بہت کرتی محبت سے بھی لگ سکتی ضروری میری بہینوں سے بھابیوں سے تو میں کچھ اپنی چیز بھی ہوتا ہے یہ لے لو یہ کر لو اپنے آپ کو نہیں ان کے لئے پہلے سوچتی ہوں تو وہ محبت کی نظر بھی میں کہتے ہوں اسی لئے کہا جاتا ماشاءاللہ کہا کرو نہیں کرتے نا اگر بچے کو دیکھیں ماسم بچے کو نظر لگ جاتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک کا پانی بنائیں کارٹن بھکوئے اس کو انٹی کلوک وائز اتارے سر سے لے کے ساتھ دبا اس کا اورہ ہڑ جائے گا سوارے امی والی ٹکنیک بتا رہے ہیں ہماری امی بھی نمک سے تاتی ہے بچے کھلنے کتنے لگے گا اس لئے اورہ میں نظر لگتی ہے اور کہاں نظر لگتی ہے میں دھو تین جگہ پوچھوں گا لو نظر لگتی ہے کہ کہاں لگتی بتاؤ نظر اورہ میں لگتی ہے جو بیمار ہوتا ہے نظر پتھر پھار دیتی ہے نظر اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بھرک ہے بلکل 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 بات ہی ختم ہو گئی نا یہ اس چیز کو ہم ڈینائی اچھا کچھ لوگ میں تو اس چیز کو میں کہتا ہوں واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمندر کو کروز کرتے ہیں کہتے ہیں پان کو کروز کرنا پھر وہی بات ہے آپ نے بھی کہا کہ اصل اس کی وجہ کہہ دے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سمندر میں جا کے بیٹھی یا سکون ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں جب آپ وہ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں وہ نمکن ہوا آپ کے اندر بھی جاتے ہیں اورے باب پرے باب اندر بھی جا رہے ہیں اور اوپر بھی ہوا لگ رہی ہے تو آپ کا عورہ ساف ہو گیا تو آپ گھڑی گھڑی جہاں سمندر بیچارے کیا کریں گے میرے پاس فون آتے رہتے ہیں باہر سے ادھر سے پوری دنیا سے دنگوں میں نمک کا بولتا ہے کیا بات ہے سر سمندر میں اسی لئے لوگ بیٹھے ہیں سمندر بھی جاتے ہیں آپ کے سانس کے اندر بھی جا رہی ہے اور باہر بھی جا رہی ہے تو اس سے آپ کا عورہ صاف ہو گیا آپ سکون سے واپس آئے گا آپ کے ساتھ جاتے جاتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم نفیسہ بول رہی ہوں نفیسہ جی کیا پوچھتا ہے میری بہن میری ڈکٹر صاحب سے پوچھنا تا میری بڑی بیٹی ہے زرہ زرہ سی بات پر اس کو رونا بات آتا ہے نا وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے لیکن اب یہ کہ تقریباً ماشاءاللہ سب بچوں کی شادی وغیرہ ہو چکی ہے اس کا ابھی تک مسئلہ سالس نہیں ہوا ہے تو وہ باقی بچیاں تورچر وغیرہ کرتی ہیں تو اس چیز کو اس نے اپنے اندر بہت حاوی کر لیا ہے تو مطلب بلکل بہت ہی جیسے یہ گصہ کرتی ہے جیسے رو پڑتی ہے مطلب زرہ زرہ سی بات پر اس کو رونا بہت آتا ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا اور یہ کہ مطلب ڈاکٹر صاحب کا کراچی میں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں مطلب کوئی ان کا ایڈریس وغیرہ کیونکہ ہماری ریائش تو کراچی میں ہے نا چھوٹی والی ہے وہ تو بلکل ہی گم سم جیسے وہ زیادہ بولتی نہیں اور بہت زیادہ وہ بچ پڑتی ہے جیسے اور میں مطلب آر صاحب چھے سال سے میں اپنی بچیوں کو جیسے سمجھے اکیلے ہی پال رہی ہوں میری جیسے الہدگی ہو چکی ہے اس طرح تو مطلب مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا تھا کہ مطلب میں ان کو کس طرح ڈیل کروں یا پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جاؤں اگر یہ کراچی میں ہوتے ہوں یا مجھے مشورہ دیں مہربانی ہوگی آپ کی بہت شکریہ آپ نے کال کی جی اچھا دیکھیں اس بچی کے جو مسئلے مسائل پہلے سے ہے اور اس کے سب کانچوس میں گیا جب ہی اکیلے بیٹھتی نا تو پھر اس کو غصہ آتا ہے پھر غصے کے ساتھ سے رونا بھی جو کام نہیں ہوتے پھر دیماغ رولاتا بھی ہے تو اس کو جو کچھ ثرابی کریں گے تو صحیح ہو جائے گی آفیس تو میرا تاریک روڈ پر مارو سوالر کے پیچھے تو فیر بارہ بچے سے چھ پیچھ تک کھلتا ہے بس بہت ایزی ایسٹ ہے جاتے جاتے یہ خوبصورا سب مسیج کریں ٹائم از اوور میسے سب مسیج لوگ ہمارے ہیں بس یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیپ نا دیں سب سے بڑی اپنی ذات سے تکلیپ نا دیں جو آپ کے پاس اس کا شکر آدھا نہیں اس کے لیے دعا کریں بس یہ سب سے بہترین سب سے بہترین مسیج سر نے دے دیا اور یہ ایک ابھی چھوٹا سا سیشن آپ کے ساتھ لیکن انشاءاللہ نیکس ٹویک پھر ام آپ کے ساتھ جوان کریں گے اور آج ہے ترزجی انشاءاللہ بہت لمبی ہے انشاءاللہ بہت لمبی ہے آپ دیکھیں لوگوں کو فیدا ہوگا انشاءاللہ جی نازین ہم لوگوں نے یہاں پہ لینے چھوٹی بریک ہم ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سب سے بہترین موسیقی موسیقی